اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آج ہم بات کریں گے سورت محمد کے بارے میں سورت محمد یہ سنتالیسوہ نمبر اس کا تدوینی اعتبار سے اور نزول کے اعتبار سے اس کا پچانوے نمبر ہے تو گویا کہ چھپیوی جو ہے تدوین اس اعتبار سے سنتالیسوہ نمبر اور جو نزول ہوا اس کا اس اعتبار سے پچانوے اس کا نمبر ہے اور یہ مدنی سورت ہے بہنچہ بعض مفصلین فرماتے ہیں کہ ابتدائی جو دور تھا مدینہ کا تو اس وقت یہ نازل ہوئی ہے لیکن اکثر مفصلین کی رائے یہ ہے کہ غزرہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس میں عجیب و غریب مضامین ہیں اور اس میں حمد آزم کا ذکر ہے حمد آزم حمد کہتے ہیں تعریف کو تعریف کو حمد کہتے ہیں اور حمد جو ہے ایک حمد حامد کے معنی میں تعریف کرنے والا تو گویا ہے کہ ایک شخصیت ہے اس نے اتنی تعریف کی اپنے پیدا کرنے والے کی اتنی تعریف کی کہ وہ آحمد بن گیا آحمد کا مطلب سب سے زیادہ تعریف کرنے والا وظہرہ وہ سرکار عظیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے تو آحمد نے اپنے اللہ کی اتنی تعریف کی کہ وہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا بن گیا تو اللہ نے پھر اس کے مقابلے میں ان کو انعام کے طور پر محمد بنا دیا اور محمد کہتے ہیں کہ وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شخصیت کی اتنی تعریف کی کہ وہ محمد بن گئے اور فرما دیا ورفان اللہ کا ذکر کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کی تسلی اور محبت کی خاطر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اور اتنا بلند کر دیا کہ کلمہ ایمان کا جز بنا دیا محمد کو فرمایا جب بھی چنانچہ کوئی بھی کلمہ اسلام میں داخل ہوگا دار اسلام میں تو کہہ گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہی محمد کا عنوان یہاں قائم کیا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو احمد بنا تھا تو ہم نے اس کے انام میں اس کو محمد بنا دیا تو جب تک محمد الرسول اللہ مکمل نہیں ہوگا تو گویا کہ ایمان یہ تکمیل نہیں پاسکتا تو یہ محمد بنایا اس قدر اللہ تبارک و تعالی نے اس انام پر ان کو بدلا دیا اور اس صورت میں محمدیت کی حقیقت بتائی کہ محمدیت ہے کیا محمدیت کا مقام پانے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے دو لفظ اس صورت میں بیان کر دیئے تاعتن و قول ماروح تاعتن و قول ماروح بس یہ محمدیت کا راز پانے کی ایک سیڑھی ہے تاعتن کا مطلب اللہ کی اطاعت کرو اور یہ اللہ کے رسول کے سائے میں کرو تو اس محمدیت محمد کے زیر سائے تو محمد کے خالق کی جب اطاعت کرو گے عبادت کرو گے تو بس اس کا مطلب ہے کہ وہ تم محمدیت کے راز کو پاؤ گے و قول ماروح اور اپنے جیسی جو مخلوق ہے تو ان کے ساتھ اچھی بات کرو یعنی خسر سلوک اختیار کرو تو گویا کہ یہ دو جب وہ منزلیں سیڑھی ہیں آپ نے اختیار کر لیں تو گویا کہ آپ محمدیت کے راز کو پا جائیں گے اور محمدیت کا راز جب پایا تو توحید مطلب تمہیں مل جائے گی اللہ کی وہ قربت تمہیں ملے گی جس کی کوئی نظیر نہیں ہے اس لئے کہ توحید مطلب کے چار مدارج ہیں پہلا وجود دوسرا علم تیسرا نور اور چوتھا شہود اور یہ چاروں چار جو مدارج ہیں ان کی مجسم شکل اللہ تبارک وطالعہ نے جنت و فردوس میں رکھی ہے کیونکہ دنیا میں جتنی بھی ایسے عنوانات ہیں جو عروض کہلاتے ہیں جیسے علم ہے شہود ہے فہم ہے یہ ان کی جو ہے وہ مجسم شکل اللہ تبارک وطالعہ نے آخر میں بنا رکھی ہے تو لہٰذا اس کا ذکر جو ہے اسی صورت میں چار جنت کی نہروں کی شکل میں کیا ہے یادہ فرمایا کہ جنت کے لئے فیہا انہارم ممائن غیری آسن کہ اس جنت پہ ایسی نہر ہے پانی کی جو پانی کبھی سڑنے والا نہیں تو گوئے کہ اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک وطالعہ نے وجود کا ذکر کر دیا کیونکہ پانی جو ہے حیات کے لئے آبِ حیات ہوتا ہے تو انسان تو گوئے کہ وہ جو ہے وہ پانی جو ہے یہ مجسم شکل ہے حیات کی اس کو ذکر کر دیا اور فرمایا کہ اس میں دودھ کی ایسی نہریں ہیں کہ دودھ جو ہے اس کا ذکر کے بھی متغیر نہیں ہوتا تو دودھ جو ہے یہ علم کی مجسم شکل ہے تو دنیا میں جو علم ہے اس کی مجسم شکل دودھ ہے تو گوئے کہ یہ علم جو ہے جو دنیا میں انسان پاتا ہے تو وہ مجسم شکل نہروں کی شکل بھی ملے گی دودھ کی نہریں اور تیسرا فرمایا کہ کہ اس کے اندر یہ نہریں ہیں شرابن تہورہ کی پاکیزہ شراب کی نہریں ہیں کہ جو لذت ہیں پینے والوں کے لئے تو یہ نور کی مجسم شکل بطلائی ہے کیونکہ جیسے نور کے اندر کیف و سرور ہوتا ہے اسی طریقے سے شراب میں بھی کیف و سرور ہوتا ہے اس نے اس کے ساتھ مجسم کیا اور چوتھی جو ہے فرمایتہ شہود تو چوتھی نہریں بتائیں کہ کہ جنت میں ایسی نہریں ہیں جو پاکیزہ اور شفاف شہد کی بھی نہریں ہیں تو شہد جو ہے یہ حصہ میں شہود شہود جو دنیا میں اس کی مجسم شکل شہد ہے جیسے دنیا میں انسان چکھتا ہے تو چکھنے کے بعد اس شہد کو اس کا واقع حواظ پر اثر محسوس کرتا ہے کہ آر لطف آگیا ایسی جو شہود کو اس کی مجسم شکل بنایا تو شہود کا مطلب وہ مشاہدہ حق اس کو مل جاتا ہے وہ ہے کہ خدا کو دیکھنے لگتا ہے دیکھ دیکھ کے عبادت کرتا ہے یا نہیں تو پھر وہ یہ تصور کرتا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ عبادت کرتا ہے تو گوئے کہ یہ چار مدارج توحید مطلق کے یہ محمدیت کا راز جب کھلتا ہے تو یہ توحید مطلق کی شان اس کو ملتی ہے اگر محمدیت بھی قدم نہیں رکھا اس محمد کو اس نے نہ پہچانا تو توحید اس کو ملنے والی نہیں ہے لہذا مشرگین مکہ کو یہ بڑی خوش فہمی تھی وہ سمجھتے تھے ہم جو خدا کو جب مانتے ہیں تیس ساٹھ جو بوت ہیں یہ اسی مالک اور خالق کے اتار ہیں بڑا معبود وہی ہے تو اس تک رہ گئے لیکن انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تو محمدیت کے بغیر تو توحید کا راز ان کو کھل ہی نہیں سکتا تھا لہذا یہی وجہ ہے کہ وہ سایدید کی شرک کی گندگی میں پڑے رہے اور توحید کی شان ان کو ملنا پائی اور محمدیت کی حقیقت کیا ہے محمدیت کی حقیقت ہے کہ اپنا سب کچھ اپنے خالق کے لئے قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ جب انسان میں پیدا ہو گیا اس مالک کے لئے اس کا مطلب یہ محمدیت کا راز اس پر کھل گیا اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جہاد اور قتال کے عداب بھی بتلائیں کیونکہ جہاد اور قتال میں انسان جان کا نظرانہ پیش کر دیتا ہے اور جان سے بڑھ کر کچھ چیز نہیں کہ شہید جب جان کا نظرانہ پیش کر رہا ہے تو مثل جان سے اوپر کچھ چیز نہیں تھی کیونکہ دنیا میں جو کچھ کرتا اس بھی جان کے لئے کرتا ہے وہ جان ہی جب قربان کر دی بلکہ شہید جان کو قربان کر کے زبان حال سے یہ بھی کہتا ہے کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ کہ حق آدھا نہ ہوا تو پھر بھی یہ کہتا ہے کہ کیا اسی نے دی تھی اس کو دے دی تو یہ کمال تو کوئی نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کمالوں میں شمار کرتا ہے کہ تیرے یہ جذبہ جو ہے یہ اتنا پاکیزہ ہے کہ تو میرے نام پہ مرا ہے تو میں نے اب تجھے ہمیشہ مشاگلی حیات دے دی لہذا اب کہہ دیا کہ شہید کو کبھی مردہ نہ کہنا بلکہ سوچنا بھی نہیں کہ مردہ ہے بلکہ یہ زندہ ہے اور اللہ سے رزق پاتے ہیں تو یہ مقام تو یہ جہاد کے مضامین پہ اس کے اندر بیان کیے گئے اور یہ وجہ ہے کہ سورت کا ایک نام سورت القتال بھی ہے کیونکہ قتال اور جہاد کے جو اس کے اندر جب مضامین اور آداب بتلائے گئے ہیں تو یہ وہ محمدیت کا جذبہ ہے جو اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے اگر یہ جذبہ نہیں تو اس کا مطلب پھر محمدیت کی شان آپ کو حاصل نہیں ہوئی اور ترقی چاہتے ہو تو محمدیت کی شان پانے کے لیے آپ کو محمد کے زیر سایہ محمد کے خدا کی اطاعت کرنی ہوگی یہ شان اس میں بیان کی ہے ماشاءاللہ یہ تو اس میں ماشاءاللہ بہت ہی اس میں آپ نے ڈیپ اور ایسے معنی بیان کیے جو کبھی سنے نہیں یہ تو آج تک سنا تھا کہ نہریں ملیں گی لیکن کس کے عوض ملیں گے یہ ماشاءاللہ آج آپ نے واضح فرمایا اس سے تو یہ پتا چلا کہ ہر ایک کی نہروں کا ذائقہ مختلف ہوگا کیونکہ ہر ایک کا علم مختلف ہر ایک کا درجہ احسان مختلف ہر ایک کا معاملہ مختلف ہے تو ہر ایک کی نہریں الگ بالکل ظاہر ہے اس لئے مدارج ہیں اس لئے جنت کے جو مدارج ہیں سو درجہ جنت کے ہیں اس لئے کہ ہر درجہ کے ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر بھی یہی ہے کہ دنیا میں کس کس علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو چیزیں اسی لیول کی ملتی ہیں آپ کس دکان سے خریدہ آپ نے پھل اسی طرح کا ذائقہ ملے گا جیسے یہ ہم مدارج ہیں اسی طرح وہاں بھی مدارج انسان کے درجہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے لیکن ہر درجہ کی جو بھی چیز ہوگی وہ اس کے لئے کمال کے حد تک ہوگی اس کو یہ یہ نہیں ہوگا کہ یار مجھے کوئی گھٹیا چیز ملی ہے نہیں بلکہ وہ اپنے شان میں اتنی آلہ ہوگی کہ وہ اسی پر نحال ہوتا رہے گا اس کو خیال بھی نہیں آئے گا تو یہ اس میں حقیق بیان کی اور جہاں تک اس کے فضائل فوائد کا تعلق ہے تو ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا کام مشکل ہے محمد کا تو کسی بھی قسم کا کام ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کی برکس کو حل فرما دے گے اور تین دن کا یہ خدم کریں تو بس تین دن کے اندر انشاءاللہ کام ہو جائے گا ٹک فائدہ یہ ہے اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری اور میری اولاد اور نصروں کی عزت ہو معاشرے میں لوگ محبت کریں اور میری شان و مرتبہ بڑھیں تو یہ صورت محمد روزانہ پڑھ کے پانی دم کر کے خود بھی پیے اپنے اولادوں کو بھی پلائے اور چمبیلی کے تیل پہ دم کر کے چمبیلی کا تیل جو ہلکا سا کبھی چیرے پہ مل کے باہر جائے کرے یا یہ کہ گھر کی جو خوشبویں ہیں پرشیوم ہیں ایتر ہیں ان کے اوپر پھونک لیا اور وہ ایتر لگا کے خوشبو لگا کے پرشیوم لگا کے جائیں تو آپ کی اور آپ کی اولادوں کی عزتیں لوگوں کی نظر میں بڑھنا شروع ہو جائیں گے یہ اس کا ضبط فائدہ ہے اور آج آپ کو پتہ ہے ساری میندیں عزتوں کے لیے ہر بندہ کہتے ہیں عزت والی روٹی چاہیے عزت والی زندگی چاہیے تو یہ صبح محمد طرح محمد نام وہ ہے جس محمد نام نے کائنات کو عزت بخشی جس سے ساری کائنات نے عزت پائی ہے تو اس محمد نام کی سورت پڑے تو عزت کیسے نہیں ملے گا یہ اس میں ایک فائدہ اور ایک فائدہ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو بیماری لاحق ہے اور بیماری جان نہیں چھوڑتی اور ڈاکٹر آجیز آگئے ہیں تو رزانہ ایک مرتبہ سورت محمد کی تلاوت کر کے ارقِ گلاب پہ دم کریں اور آدھا کب ارقِ گلاب ڈائریکٹ پی لیں یا پانی مکس کر کے وہ ارقِ گلاب پی لیا کریں یا مریض کو پلا دیا کریں کسی بھی قسم کی بیماری پیٹ کی بیماری ہڈیوں کی بیماری آساب کی بیماری دماغی قلبی کوئی بھی بیماری ہے تو یہ سورت محمد میں بڑی زبردست تاثیر ہے کہ وہ بیماری اس کے رفع ہو جائے گی اور اکتالی زن پابندی کے ساتھ وہ ارقِ گلاب کا آدھا کب دم کر کے پیتا رہے انشاءاللہ وہ شفا ہو جائے گی یہ اللہ نے اس پہ وظیار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہ ایسا ببرکت ہے جو ساری کائنات کے لئے شفا بن گیا ہے پرانے کریم جیسا نسخہ شفا جو روحوں اور ایمانوں کی بھی شفا اور جسموں اور جانوں کی شفا ہے وہ ان کے ذریعے سے کائنات کو ملا ہے ان کے نام میں کتنی شفا ہوگی تو وہ دم کر کے پیئیں اور ایک فائدہ ہے اس کا یہ کہ دشمن دشمن اگر جو پریشان کرتے ہیں اور دشمن نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور مکرو فریب کرتے ہیں یا یہ دوست ہیں جو آپ کے فریب کر رہے ہیں منافقت کر رہے ہیں اور آپ کو پہتا ہے چلتا نہیں اور آپ کو نقصان ہوتا ہے تو سورد محمد روزان نے ایک مرد تلاوت کر کے اللہ سے دعا کر لے کہ اللہ میں انی اعوذبکا من خلیل ماکرین اے اللہ مکار دوستوں سے میں پناہ مانگتا ہوں کیونکہ دشمن جو ہے اتنا کھلا دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا مکار دوست نقصان پہنچاتا ہے بظاہر دوست ہے آپ دوست ہمیں تحرے کے منافق ہے اندر سے جڑے کاٹ رہا ہے بظاہر آپ کا بناوے اندر سے غیروں کے اشاروں پہ چل رہا ہے تو یہ منافق ملون دنیا میں ملون ہوگا دنیا میں رسوا ہوگا اور آخرت میں انشاءاللہ پکڑ ہوتی ہے اس کی اس لئے جو ہے یہ سورہ اگر روزانہ پڑے تو اللہ منافقوں کو جائے وہ کھولتے چلے جائیں گے اور خود ہی آپ کے دائرے سے دور ہوتے چلے جائیں گے خود ہی ان کے سیاہ چیرے آپ پر کھلتے جائیں گے تو یہ اس کے اندر زبردہ تاثیر ہے اور آج کل عام طور پر لوگوں کو نفصان جو ہے وہ مارے آستین یعنی آستین کے عسام سے زیادہ نفصان پہنچتا ہے کھلے دشمن کی نسبت لہذا یہ صورت میں یہ تاثیر ہے تو یہ اس کے اندر فوائد ہیں اور دیگر فوائد اپنے جگہ لیکن یہ زبردہ سے صورت محمد کے فوائد ہیں ماشاءاللہ بھائی سارے خضب سے زیادہ ضروری تو یہی ہیں ضروری ہیں بالکل اور جہاں تک خوابوں میں تعبیر کا تعلق ہے اس کا مطلب ہے کہ اس شرس کو اتباع سنت کی توفیق ہوگی یعنی سنت واری زندگی نصیب ہوگی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائیں گے اس کو آخرت میں نبی پاک کی شفاعت نصیب ہوگی اور ظیارہ کہ کون نہیں آپ کی شفاعت مانگتا ہر ایک کی تمنہ ہوتی کہ کل روز قیامت میں رسول اللہ کی شفاعت مل جائے تو شفاعت ملے گی اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے دشمن جو ہیں دشمن ہوں گے لیکن اس کے دشمن جو ہے وہ زیر ہو جائیں گے مغلوب ہو جائیں گے اور اس کے دشمن اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہ اس کے اندر فیدہ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو نیک شورت عطا فرمائیں گے اور دنیا کے نعمتیں اس کے قدموں میں ڈال دیں گے جیسے جنت کی نہروں کا ذکر ہے جنت کی وہ نعمتیں جو ہے اللہ اس کے قدموں میں ڈالیں گے اور دنیا میں اس کے نیک شورہ ہو جائے گا اور اللہ اس کی عزتوں کو بڑھائیں گے یہ اس کا اشارہ ہے تو یہ خواب میں اس کی تعبیر ہے تو یہ صورت محمد کے حقائق ہے ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی تفسیر سے ساری باتیں بتا رہے ہیں ماشاءاللہ